مرشا جی آپ نے بات کی کہ ہندوستان جو ہے اس میں وارڈ لکھا ہوا ہے The Supreme Law of India Constitution میں یہ پہلا وارڈ ہے پہلی لائن ہے The Supreme Law of India اور آپ نے کہا کہ لوگ چینجز کرتے رہتے ہیں تو یہ جو دیموکریسی کا کنسپٹ ہے میں اس میں ایک اپنا نظریہ آپ کو دینا چاہتا ہوں میں ہمیشہ پہلے بیس سال سے یہ بات کر رہا ہوں کہ دیموکریسی جو ہے وہ corruption کو لیڈ کرتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ it leads to favoritism it leads to corruption کہیں نہ کہیں وہاں جا کے کس قسم کی آپ سوچتے ہیں آپ انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں کس قسم کی اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے تو میرا جو یہ point جو میں نے raise کیا اس کے بارے میں آپ کے views جانا چاہتا ہوں کہ جو دیموکریسی ہے وہ favoritism اور corruption کو لیڈ کرتی ہے اس میں کیسے بہتری پہلے تو اب یہ مجھے بتائیں آپ اس چیز کو مانتے ہیں یا نہیں یا اگر اور کس چیز کو مانتے ہیں اور کیسے ڈیموکریسی میں بہتری ہی لائی جا سکتی ہے ڈاک ساب I really do agree with your statement اسی لئے میں شروع سے ہی اس system کو critical way میں analyze کر رہا ہوں نہیں بہت اچھا کہ اس کی بوری بوری پرسنسہ کریں ڈاک ساب آپ نے امریکہ کا ادھارن دیا کہ وہاں پہ ڈیموکریسی ہے دیکھیں بھارت کی جو ڈیموکریسی ہے یعنی بھارت کا اگر میزاز دیکھیں اور دوسرے دیشوں کا دیکھیں یہاں پہ کوئی بھی system لاغو کرنا بہت زیادہ challenging ہے in comparison of any other country آپ یہ دیکھیں امریکہ میں جو challenges تھے وہاں پہ بھی نسل لیت وغیرہ تھا وہ ان سے وہ overcome ہوئے problem کو solve کرنے میں ان کو بھی بڑی قربانیاں دینی پڑی امریکہ اگلینڈ وغیرہ ان سب میں ایک ہی طرح کی ایتھنی city ہے culture ہے ساری چیزیں ہیں تھوڑا سا cultural جو ہے balance imbalance ہونا شروع ہوا کناڈا میں جرمنی میں مسلم migration ان سب کے قرآن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگلینڈ میں بینا مطلب کے پلوں پہ چاکو مارے جا رہے ہیں بھارت میں جہاں 360 سے زیادہ بھاسا ہے ہیں local language کو دیکھیں گے نہ جانے کتنے ہیں بند بند طریقے کے دھرم ہے یہاں پہ بھی سارے لوگوں کو ایک common platform پہ لانا ہے اپنے آپ میں ایک بہت بڑا challenge ہے this is one one thing میں آپ کو بتاؤں گا democracy آپ تو ڈاکٹر ہیں آپ جانتے ہوں گے cannibalization ایک term ہے سوا بھکشن democracy میں جو liberty دی جاتی ہے جو leniency ہے کبھی کبھی وہ سوا بھکشن کا کام کرنا شروع کر دیتی ہے یعنی اس کے principle اتنے زیادہ liberty والے ہوتے ہیں اتنی زیادہ چھوٹ والی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور system اپنے آپ کو disturb کرنا خود سے ہی شروع کر دیتا ہے یہ ایک سب سے بڑا challenge ہے ہمارے یہاں اتیک ہے اس میں دو چیزیں ہیں اس challenge کو جو future میں changes ہے changes تو یہ ہی ہونا چاہیے کہ ہاں democracy ایسا ہو کہ کہیں کوئی problem نہ ہو کسی بھی طریقے سے جو آپ نے بتایا corruption of course میں مانتا ہوں آپ کی بات کو اب اس کے دو طریقے ہیں آپ ایک vehicle دیکھئے ایک vehicle ہوتا ہے اور اس کا driver ہوتا ہے vehicle ویسے ہی response کرے گا جو driver اس کو جیسے drive کرے گا وہ جا کے کہیں accident کرا دے یا safe کرے اب اس کو سب سے بڑا جواب کا سوال ہے corruption کو اگر دور کرنا ہے democracy میں یا democratic system کے حساب سے تو option دو تین ہی ہے سر ایک تو یہ option ہے کہ democracy اس system کے لیے تو بہت اچھا ہے جہاں پہ public بہت مہچ ایک 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 self disciplined ہو ساری چیزیں ہو درب بھاگ سے آجادی کے بعد سے ابھی ہم اس مقام کو achieve نہیں کر پائے ہیں آپ یہ دیکھئے بھارت میں لگاتار سرکار کوئی بھی رہی ہو کہیں نہ دھرنا پردر سن کہیں نہ توڑ فوڑ چلتا رہتا ہے جو توڑ فوڑ کرنے والے وہ دعائی سمویدان کی دیتے ہیں وہ بولتے سمویدان میں لکھا ہوا ہے کہ ہم آجاد ہیں بولنے کے لیے تو اس کا مطلب ہے کسی کو بھی دے بھارت ماتا کو بھی دے کسی کو بھی دے کسی کو بھی جن لوگوں نے توڑ فوڑ کی دوسرے کے دکانوں کو توڑا سرکاری سمپتیوں کو نقصام پہنچایا وہاں پہ شاسن پرساسن نے کسی کا نام نہیں لوں گا کون سی پارٹی کیا ہے جو بھی اس وقت یہاں پہ شاسک رہا ہو مکھے منتری پرائم میسٹر رہا ہو انہوں نے ڈیکلیئر کیا کہ پردرشن کرنے کا عدی ہے لیکن اگر ہنساتمک کریں گے اور توڑ فوڑ کریں گے تو آپ کے گھر سے بھر پائی ہوگی اب دیکھیں یہ چیز آگئے ڈیموکریسی اپنے آپ سیدھانتی روپ میں بہت اچھا وہیکل ہے اس کا ڈرائیور کتنا ایکسپرٹ ہے اس چیز کی ضرورت ہے اگر یہ کمبینیشن ہم کو مل جائے کہ ڈیموکریسی کے پرنسپل آف کورس لینینی ہونی چاہیے بینہ لینینی چھوٹ کے آپ اپنی جندگی اچھے طریقے سے جی نہیں سکتے ہیں لیکن اگر ڈرائیور ہونیس ہو کسی بھی ٹائم پہ دیکھا جائے اپنے پرسنل ہیت کے لیے وہ کام نہ کرے تب تو ڈیموکریسی سے بیٹر کوئی سسٹم ہی نہیں ہے اور اگر پبلک بھی ریسپونس بھی ہو جائے تو اس سے بہترین کوئی سسٹم نہیں ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سسٹم اسپیسلی انڈیان ڈیموکریسی اس مقام کی طرح بڑھا ہے اس ڈیبلیمنٹ پوسٹیو ڈیبلیمنٹ کی طرح دیرے دیرے بڑھا ہے کچھ لوگ اس کو یہ بولیں گے کہ یہ تانر شاہی ہے بھلے ہی وہ فورس ڈیمپلیمنٹیشن کیوں نہ ہو رہا ہو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر کوئی بطمیجی کر رہا سکتا ہے بہنس کر سکتا ہے اس راستے کو شوڑ کر سب سے بڑھا مددہ یہ کہ یہ shift کدھر جا رہا ہے بہت سارے پترکار بول سکتے ہیں بھائی یہ بڑے خطرناک اسٹیج پہ پہنچ گئے آج سیلیبریٹ کرنے کے بجائے بہت سارے لوگ اس کو اس کا ویروت سیلیبریٹ کر رہے تھے نہ کہ یہ اچھا ہے پورا ہے ابھی کون شاشک ہے کون پرساسک ہے اس کے لئے نہیں ہم نے اس کو بھی یعنی ایک طریقے سے ہم یہ بولنا چاہتے ہیں کہ دیموکریسی کی پیدائیس یا انٹرڈکشن ہی انڈیا میں غلط ہے ارے ڈیموکریسی کے خطرے میں ہر پردرشن پہ آپ دیکھئے ہر بار مددہ یہ ہوتا ہے لوگ تنتر خطرے میں فانسی واد آگیا ہے لوگ تنتر کئی خطرے میں نہیں ستر سالوں سے ابھی بھی لوگ تنتر وہ ہی کون شیش چیوشن ہے اور ٹھیک چینجز ہوئے ہیں amendments ہو رہے ہیں دیرے دیرے بہت شاندار شوٹ تھا اور ایک بھارتی کے اوپر ڈال دیا گیا جس کی بار کی فٹنگ یعنی اس کی فٹنگ اس سوٹ کی میچ نہیں کرتی تھی اب اس کو ری اسٹیج کیا رہا ہے جو میرا ماننا ہے اور اگر پبلک اور اپوزیشن اور اس کے ساتھ گورنمنٹ رولنگ باری اگر یہ آنس رہی تو واقعی میں جو ایک فٹنگ ہمیں چاہیے ڈیموکریسی کی انڈین کلچر انڈین منٹلٹی انڈین ہسٹورک پوائنٹ آب ویو سے وہ دیرے دیرے کر کے اب ڈیولپ ہو رہی ہیں اس کو میں ایک بہت میزر چینج مانوں گا فیوچر کے لیے اگر پہ 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 روی سیسٹم کیا روی پہ روی پہ تندر تھا لیکن جتنے ادھیکار وہاں پہ ملتے تھے جتنے تیجی سے نیا ایک بکرمہ بچے کو لے دو عورتے پہ در رونے لگی وہ بولی کہ نہیں آپ بچے کو مت کٹ آپ ان کو دے دیجی بکرمہ تیت سمجھ گئے اصلی ماں کون ہے justice delayed محی آپ نے بڑی اچھے باتیں کی